جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بھائی تیاری کر لیں بس تیاری کر لیں جی کس چیز کے لیے پی سی آر ٹیسٹ کے لیے جان چھوٹ گی تھی اس بیماری سے ہماری یا بات وہ نہیں ہے ہر بندے نے پاکستان پہنچی جانا چاہے جیسے بھی پہنچ جائے بات یہ ہے جی دیکھیں جی آپ فلائل لینی ہے جی ہر ساتھ میں پی سی ٹیسٹ ایک سو بیس ریال جاؤ جی لبارٹری میں جاؤ وہاں پر ٹیسٹ کرو اس کے ساتھ لگاؤ اور پھر پاکستان کا سفر کرو اور یہ پی سی ٹیسٹ کیوں ہوتے ہیں میں آپ کو یہ واضح کر دوں پہلے یہ آپ پاکستان کی شرائط ہوتی ہیں کہ کوئی بھی بندہ باہر سے جو آ رکھا ہے وہ اپنا پی سی ایک ٹیسٹ چوبیس گھنٹے یا اٹھالیس گھنٹے پرانی رپورٹ اپنی ٹکٹ کے ساتھ لے کر آئے ورنہ یہاں ائرپورٹ کے اوپر پاکستان میں انٹر ہوتے ہی اس بندے کو سیدھا ایک انٹائنمنٹ ڈال دیے جائے گا چودہ دن کے لیے ساتھ دن کے لیے یہ تو ان کی مرضی ہے اب یہ اس لیے ہوتا تھا میں بھی ایسے سفر کیا ساتھ میں آپ کو کچھ ویڈیو دکھا رکھا ہوں میں پاکستان میں ہم اترے کسی نے کوئی ٹیسٹ نہیں ہمارا کیا کوئی ریپٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ کو پتا ہے فاس وہی پر نوز میں لگاتے ہیں وہی پر چیک کر کے بولتے ہیں وہ بھی نہیں ہمارا ہوا نہ کسی نے کوئی اور یعنی کچھ بھی نہیں ہوا ہم نے سیمپل سیدھا اپنا سمان وغیرہ لیا ایمیگریشن سے فارغ ہوئے اور اپنے گھروں کو اروانہ ہو گئے ریکسن کی تینوں تینوں روز لی ہوئی تھی ابھی بات یہ ہے جی کہ ابھی دوبارہ سے جیسے کہ کرونا نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے ونڈر آ چکہ سردی آ چکہ سردی میں یہ بڑھتا ہے آپ سب کو پتا ہے تو اس لحاظ سے پاکستان ایمیگریشن کی طرف سے کچھ پبندییں سامنے آئی ہیں میں پرتیسیوں کے لیے کچھ آپ کو اس کے مطلق ایک دو باتیں بتا دوں گا پبندی یہ ہے جی کہ آپ سفر کریں گے تو تقریباً ایک جہاد میں اگر سو بندہ بھی بیٹھا ہوئے نا تو ان میں سے زیادہ سے زیادہ پانچ بندوں کا چیک ہوگا ریپڈ پی سی آر پانچ بندوں کا ایسے وہ گھومیں گے کسی بھی پانچ بندوں کا چیک کر لیں گے بس ٹھیک ہے جی جائیں اور دوسری اس میں آپ سعودری بیس سفر کر رکھے ہیں کیا ابھی آپ کو پی سی آر ٹیسٹ وغیرہ یا کچھ ایسا کرونا ٹیسٹ وغیرہ ابھی کروانا پڑے گا ٹکٹ کے لیے تو ابھی ایسی کوئی بھی شرائط سامنے نہیں آئی ہیں کہ آپ نے وہاں سے آنے سے چوبیس گھنٹے پہلے یا تالیس گھنٹے پہلے اپنی رپورٹ کروانی ہے وہ ابھی اس کے اوپر یعنی کہ کام نہیں شروع ہوئے یہی ہے جی کہ پاکستان میں آپ جب آئیں گے سعودری بیس آئیں چاہے کسی بھی کنٹری سے آ رکھی ہیں تو کچھ بندوں کا دو چار بندوں کا ایک جہاز سے ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کیے جائے گا اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں ہاں جو بندہ ٹیسٹ نہیں کروائے گا اس کے اوپر کاروائی کی جائے گی اور جو جس بندے کا خدا نخواستہ یہ مصبت آتا ہے کورونا ٹیسٹ تو بھائی اس کو پھر وہ کرنٹائن بھی کرنا لازم ہوگا تو ابھی تک کے معاملات یہی سامنے آ رکھی ہیں رہی بات فلائٹس وغیرہ کے مطلق یہ ایسی کوئی بھی نیوز سکت نہیں ہے اگر کوئی بندہ ایسی بات بتا رہا تو ایسی نیوز سکت نہیں ہے فلائٹ وہی روٹین کے ساتھ ہی چلتی رہیں گی اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی اس چیز کا اثر فلائٹس وغیرہ کے اوپر اثر یعنی کہ یہ کورونا کا اثر فلائٹس وغیرہ کی بندی کے اوپر نہیں ہوگا